بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد نایم اقبال کل سپریم کورٹ کے اندر الیکشن سے ریلیٹڈ سماعت ہوئی اس سے پہلے حکومت نے اپنا آخری دعو چلتے ہوئے ڈریکٹر جرنل آئی ایس آئی اور ڈریکٹر جرنل ملٹری آپریشن کو چیف جسٹس عمر اطاب اندیال کے چیمر کے اندر بھیجا جہاں انہیں بریفنگ دی گئی کہ الیکشن چودہ مئی کو کیوں ممکن نہیں ہے یہاں تک اتنا گناؤنا بہانہ بنایا گیا کہ اگر چودہ مئی کو الیکشن ہوتی ہیں تو انڈیا کے ساتھ آل آؤٹ جنگ بھی ہو سکتی ہے اور دہشتگردی کے واقعات بھی ہو سکتی ہے اس کے اوپر بڑا ایک دلچسپ میم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہا ہے جس کے اندر قائد عظم محمد علی جناک گاندی سے کہہ رہے ہیں یار گاندی یہ کوئی غلطہ نہ ہوئی کہ تسیون الیکشن بھی نہیں کران دے رہے لیکن ان سب بہانوں کے باوجود گورنمنٹ کے آخری جو حرباتہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں جرنل آ جائے پاکستان کے اندر وہاں ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود جو ججز ہیں وہ اپنی بات پر ڈٹ گئے اور انہوں نے چودہ مئی سے ہٹنے سے کسی قسم کا انکار کر دیا ہے حال بتا سمات کے دوران چیز جسٹس نے یہ کہا کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو کر ایک ڈیٹ دے دے الیکشن کی اور متفق ہو جائیں تو پھر وہ کوئی نہ کوئی گنجائش نکالنے کے لیے تیار ہیں دوسرا جو گورنمنٹ نے رستہ لیا تھا توہین عدالت سے بچنے کے لیے کہ نہ کبینہ نے اس کو ریجکٹ کیا پیسوں کی سمری کو نہ وزیر آزم نے کیا بلکہ اس کو قومی اسمبلی میں بھیجا گیا یہ اس وجہ سے تاکہ عدالت جو ہے وزیر آزم یا کبینہ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی نہ کر سکے بلکہ پوری پارلیمنٹ کو انوالو کر لیا کہ ایک سو پچھتر بندوں کو نائل کرنا سپریم کورٹ کے لیے مشکل ہوگا لیکن وہاں بر گورنمنٹ کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہوئی ہے کیونکہ جو گورنمنٹ نے زمنی گرانٹ کی سمری بھیجی تھی وہ اسمبلی سے مسترد ہوئی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی حکومت کی سمری یا بل مسترد ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت اپنی اکثریت لوز کر چکی ہے ایسے وقت میں جسٹس منیب اختر نے اس پوائنٹ کو نوٹ کیا اور انہوں نے اٹارنی جرنل سے کہا کہ کیا آیا آپ کو اس کے نتائج کا بھی علم ہے کہ اگر کسی حکومت کا کوئی بھی مالیاتی بل مسترد ہو جاتا ہے اسمبلی سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو اپنی اکثریت حاصل نہیں ہے اب توہین عدالت سے تو گورنمنٹ بچ رہی ہے لیکن اگر ججیز نے اعتماد کا ووٹ لینے یا اپنی اکثریت ظاہر کرنے کا گورنمنٹ کو کہہ دیا تو اس صورت میں حکومت بہت زیادہ مشکل میں ہوگی کیونکہ گورنمنٹ کو اکثریت ثابت کرنے کے لیے 172 ووٹ درکار ہیں جبکہ اس کے بعد قومی اسمبلی کے اندر 175 ووٹ ہیں اور ان میں سے بھی چار پانچ ایم این ایز نون لیگ کے ایسے ہیں جو ان کے آل ریڈی ڈیفیکٹ ہونے کا خطرہ ہے جس طرح کے خانے وال سے محمد خان ڈاہا ہیں اسی طرح گجرہ والا سے دو ایم این ایز ہیں اور ایک ایم این ای گورنمنٹ کا سرگوتہ سے بھی ڈاوہ ڈول نظر آتا ہے تو حکومت اب ایک عجیب طرح کی صورتحال میں پھنسی ہوئی نظر آ رہی ہے اسی دوران رات کے اندھیرے میں رات تقریباً ایک باج کر پچیس منڈ پر مزفرہ آباد کے اندر ایک گنونہ کھیل کھیلا گیا مزفرہ آزاد کشمیر کی لیجسلیٹیو اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کو بتیس نشستیں آسل تھی لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے پی ٹی آئی کے سپیکر انوارالحق کے ساتھ مل کر وہاں پر اپنا وزیر آزم منتخب کروا لیا گرچہ چودری انوارالحق پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہیں لیکن وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ووٹوں سے وزیر آزم منتخب ہونے ہیں یہاں پر عاصف علی زرداری کا کردار جو ہے وہ کھل کر سامنے آتا ہے جنہوں نے پہلے صدر ازاد کشمیر بریسٹر سلطان محمود چودری جو کہ پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میں گئے تھے ان کے ذریعے فارورڈ بلاک بنوایا اور پھر اس کو بھی بیچ چورائے میں چھوڑ کر چودری انوارالحق کو وزیر آزم منتخب کروا دیا چودری انوارالحق اور بریسٹر سلطان محمود دونوں جو ہیں یہ پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی کے اندر آئے تھے یہ ظاہر کرتا ہے کہ الیکٹیبلز کی سیاست کتنی خطرناک ہوتی ہے اور کس طرح یہ اپنی پارٹی کی پیٹ میں چھوڑا گھونک دیتی ہے لیکن یہی سبق تھا جو عمران خان نے سیکھا ہے اور پنجاب کی جو نئی لسٹ جاری ہوئی ہے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے اس کے اندر تقریباً آدھے الیکٹیبل غائب ہیں عمران خان نے اپنے کارکنوں کو زیادہ تر ٹکٹ جاری کی ہیں اور یہ پارٹی کے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ مقبولیت انجوائے کر رہے ہیں تو آپ کو الیکٹیبلز کے اوپر بروسہ کرنے یا ان کا تعاون لینے کی کوئی ضرورت نہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ دس بیس نشستیں کم ہو جائیں گی الیکٹیبلز نہ ہونے سے لیکن یہ ہے کہ جب آپ کے اپنے کارکن آپ کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن جیت کر اسمبلی کے اندر پہنچیں گے تو ان کو توڑنا کسی کے لیے بھی ناممکن ہوگا اسی طرح پی ٹی آئی کی جو نئی لسٹ آئی ہے اس میں سے وزیر علا کے اکثر کینیڈیٹ جو ہیں وہ غائب ہیں اس میں سب سے اہم شاہ محمود قریشی حماد عزر فواد چودری مراد راس ان سب میں سے کسی کو بھی صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دیا گیا اور مین لیڈرز میں سے صرف تین ہی اس وقت لسٹ کے در موجود ہیں چودری پرویز علائی سبتین خان اور عثمان بزدار چودری پرویز علائی اگرچہ امران خان کے کہنے پر اسمبلی توڑ کر آئے ہیں لیکن انہوں نے جو چار پانچ ماہ وزارتِ عالی کی اور اس دوران جو بیانات دیئے تو لگتا نہیں کہ امران خان آگے ان کے وزیرِ عالی کے لیے نامزاد کریں گے ایسی وقت میں صرف سبتین خان اور عثمان بزدار جو ہیں وہ دو ہی کینی ڈیڈ وزارتِ عالی کے بچتے ہیں اور اگر پچھلا ٹریک ریکارڈ نظر میں رکھا جائے تو صاف نظر آرہا ہے کہ پنجاب کا اگلا وزیرِ عالی عثمان بزدار ہی ہوگا چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے جو